اسلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں شفیق کالوں کی قریب ایک بول ٹون کا ہریہ ہے یہاں یہ ایک بھائی ہیں جو یہاں اپنا روزکار کر رہے ہیں اپنا چھوٹا موٹروں کا یہ ریڈی لگائی ہوئی ہے چھولے بیچ رہے ہیں سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ آپ انکروجمنٹ ختم کریں اسی روڈ پہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسی روڈ پہ آگے انکروجمنٹ لگائی گئی ہے اور پکی انکروجمنٹ ہے اس کو تو کچھ نہیں کہا گیا لیکن یہ ٹھیلے اور ریڈی والوں کو اٹھا کر لے گئے تھانے میں اور تھانے میں لے جا کر ان سے جو ہزار پانچ سو پانچ سو جتا پیسے وہ لے جا کر اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا اب یہ بیمار ہیں ان کے یہ سن ہے کہ ان کے والد صاحب کا بھی انتقاد ہو چکا اور یہ بیچار یہاں ٹھیلے لگا لے گئے پانچ سو روپے لیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے صد کیا ہوا جی بھائی آپ بتائیے گا آپ کب سے ریڈی لگا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کیا ہوا ریڈی بھائیو تمہارا ساتھ روز کیا ہوتے ہیں بھائیو جی میں آت سال سے ادھر ٹھیلہ لگا رہا ہوں میرے ساتھ جو اس دن پولیس والے آئے بلے کس کی اجازت سے لگا ہے ٹھیلہ میں نے کہا میں اپنے بچوں کی روزی کرتا ہوں پھر اور کوئی بات نہیں کی بلے کہ گاری میں بیٹھو گاری میں بیٹھ کے مجھے ٹھانے میں لے گئے پھر بلے کہ تمہارے پہ کیس ہوگا یہ ہوگا بلے کہ تم روز پہ کس کی اجازت سے کھرے ہوئے اسی وجہ سے پھر بات نہیں بن پا رہی بلے کہ ہمیں جو ہے انہوں نے جو ہے پیسے لیے پھر بات میں جو ہے پیسہ کس نے لیا ہے پیسہ میرے سے وہ ایڈ موڈر کا ایک آدمی آتا ہے پولیس والا تھا وہ اسے جو ہے پانچ سو روپے لیے پھر شور دیا اچھا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہمارے ایک شیری ہیں اپنا بائزت روزگار کمارے ہیں چوری نہیں کر رہے ڈکیٹی نہیں کر رہے عزت سے اپنا یہ جو چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے ہیں ان کو اس طرح ٹھٹ کے گئے کہ یہ مجرم ہے یا یہ منشات بیٹھیں یا چرس بیٹھیں اس طرح لے گئے کہ آپ نے کس کی اجازت سے لیا اب یہ بتائیے کہ یہ ریڈی لگانے کے لیے اور یہ سب لگانے کے لیے تھانے سے اجازت لینے پڑے گی جبکہ دوسری جانب علاقے میں دیگر جو جرائم ہوتے ہیں اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا آئی جی سن سے اور اپنے ایم این اے اسلم خان سے ایم پی آباس جعفری سے اور ڈی سی سینٹرل سے کہ ان غریبوں کا کچھ سوچیں ان کی بدوائیں مت لیں ان کی آئینہ نے خاص طور پر اپنے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس طرح آپ نے اپنی پہلی سپیچ میں کہا تھا کہ غریب آجمی کو تھانوں میں اداروں میں عزت ملنی چاہیے لیکن غریب آجمی کو آج بھی وہی تھوٹے لگ رہے ہیں اور وہی ان پر ظلم ہو رہے ہیں اس ظلم کے خلاف وقت ہم آج نہیں بولیں گے تو پھر یہ جو گورنمنٹ ہے یہ گورنمنٹ کا نکامی کا جو ہے اس کی طرف جانب پہلا قدم ہوگا کہ عام آجمی کوئی عزت نہیں ہے کوئی سنوائی نہیں ہے عام آجمی عزت کے ساتھ کاروبار بھی نہیں کر سکتا ہے دوسری جانب آپ تھانوں میں یا بڑے لوگوں کے ساتھ سیٹنگ کریں آپ منشات پیچیں آپ اٹھے چلائیں آپ جوے چلائیں آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا تو یہ میں گزارش کروں گا اپنے تمام منتخب نمائندوں سے بھی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی خصوصاً آئی جی سن سے وزیراعال حسن مراد علی شاہ صاحب سے بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ایمین ایسلم خان صاحب سے ایم پی عباد جعبری صاحب سے ڈی سی سینٹر سے کہ اس غریب اور اس مظلوم کے ساتھ یہ ایک نہیں ہے اس طرح یہاں سب ٹھیرے والوں کو اٹھا کر لے گئے تھے اور دوسری جانب جو پکی انکرونجمنٹ ہوئی ہوئی ہے مختلف دکانیں بنا دی گئی ہیں ان پر تو کوئی کچھ حضر پر ایکشن نہیں لیا جاتا کیونکہ وہ مانا بنیاد پر خرچہ دیتے ہیں تو آپ کچھ آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے پرائم منسٹر صاحب سے یا ہمارے ایمین ایسلم خان صاحب سے کہ آپ کو کیا چاہیے انصاف کس طرح آپ کو ملنا چاہیے یہ بس ہم اپنی عجت سے روزی کرتے ہیں اور جو ہے ہمیں سکون سے رہنے دے ہمیں اپنا کام کرنے دے آپ کو جگر کے مریض بھی ہیں جی ہم مریضے بیمار ہیں دیکھ موش اور والی صاحب کا بھی انتقال ہوا پر آیا گریبے ہم اپنا گر بھی نہیں ہے اپنا کڑائے پہ رہتے ہیں